بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب میں سیف کر دے رہا ہوں اللہم صلی اللہ وآلہ محمد نبی اللہ وآلہ وسلم صلات وآلہ وسلم چھوٹے حضور کا صفر حج پارٹ سکسٹی ون آخر کب تک چھوٹے حضور اللہم پابا جوالان رہتے گھورا کر عرض کرنے لگے کہ آپ نے مجھے گوستہ گمنامی اللہم صلی اللہ وآلہ محمد نبی اللہ وآلہ محمد نبی اللہ وآلہ وسلم صلات وآلہ وسلم آپ نے مجھے گوستہ گمنامی میں قید فرما دیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ شہر تفریق کا حکم فرماتا ہے قل سیرو فی الارد چنانچہ آلہ حضرت نے آپ کو سفر حج کی اجازت دے دی اور آپ ایک ضعیفہ کو والدہ محترمہ کا حج بدل کرنے کی غرصے سامل لے کر بیت اللہ شریف کے لئے روانہ ہو گئے چند مہینوں کے بعد ضعیفہ عدائی حج بدل اور زدارت حرمین طیبین سے واپس آگئیں مگر چھوٹے حضور لا پتہ رہے چند برسوں کے بعد خدمت اقدس میں 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 کربلائے مولا سے خیریت کا خط آیا جس میں آنے کا کرایا خرچ وغیرہ بھی طلب فرمایا ہے چنانچہ روپیہ بھیج دیا گیا اور مرضید عالی حضرت نے جناب محمد جو صاحب کو بمبئی بھیجا کے چھوٹے حضور کو بمبئی سے ساتھ لے کے آ جائیں لے کر آ جائیں مگر محمد جو صاحب چھوٹے حضور کو بمبئی سے پٹنا کے لئے ٹرین میں سوار کرا کے خود آزمین حرمین شریف ہو گئے جب چھوٹے حضور پٹنا تشریف لائے تو سیدھے عالی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم بوسی ہو کر مہدبانہ بیٹھ گئے عالی حضرت غیر متعلق کے بعد خوش ہوئے اور خانکہ کے انتظام و انسرام پر معمور فرمایا دو سال سے زائد کی غیر موجودگی نے خانکہ کے ہر برگ و گل کو گملا کر رکھ دیا تھا ہاتھ خانکہ بوشیدہ اور سکشتہ ہو چکی تھی عالی حضرت کے حجرے سے خو حق کی صدائیں بلند ہوتی تھی اس کی درستگی میں آپ کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا آہستہ آہستہ آپ نے مضاہمتوں کے باوجود دوبارہ خانکہ شریف کو سمار دیا اور پورے خانکہ بارانک ہو گئی ذکر قدسی کے ساتھ خانکہ کی سر سبزی و شادابی بھی سب بھون قدسن کی تصویر پڑھنے لگی تین سال میں خانکہ میں رہا اور میں نے بھی خوب گارڈنگ کیا خوب پھول لگائے خوب سجائے خانکہ کو انتظام و درستگی میں لگے ہوئے تھے قرب و جوار اور دود دراز سے بے شمار متقدین و متصلین کی آمد و رفت شروع ہوئی اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی و صحابی بارک و صلیم صلاة و السلام علیہ وسلم اس میں جو بھی آتا تھا ایک نئی حاجت لے کر آتا تھا اکثر و پیشتر حاجت مندوں کی ضرورت وہ خواہش کو آپ پورا فرما دیتے ہیں بعض اپنی حاجت روائی کے لئے علیہ حضرت کی خیلیت